نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک اور رومانچک سفر میں جہاں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے خطرناک توفانوں کی کلپ نہ کیجئے ایک ایسا توفان جو اتنا شکتی شالی ہو کہ وہ گھروں کو اڑا لے جائے پیڑوں کو اکھاڑ پھینکے اور پوری کی پوری زندگی پل بھر میں بدل دے جی ہاں دوستوں آج ہم بات کریں گے ایسے ہی دس خطرناک توفانوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں تباہی مچا دی تھی ہم دیکھیں گے اصلی ویڈیو فوٹو اور فلمی کلپس جو آپ کو حیران کر دیں گے تو تیار ہو جائیے کیونکہ یہ سفر ہونے والا ہے بے حد رومانچک اور تھوڑا سا ڈراؤنہ بھی سال تھا 1925 امریکہ کے تین راجیوں میں ایک ایسا توفان آیا جس نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیئے اس توفان کی رفتار تھی 300 کلومیٹر پرتی گھنٹا کلپنا کیجئے ایک کار کی رفتار سے بھی تیز یہ توفان لگ بھگ 350 کلومیٹر تک تباہی مچاتا رہا گھر دکانیں سکول سب کچھ اس توفان کی چپیٹ میں آ گیا اس توفان نے 695 لوگوں کی جان لے لی ٹرائی سٹیٹ ٹورنیڈو امریکہ کے اتحاس کا سب سے گھاتک توفان مانا جاتا ہے سال 1989 بانگلہ دیش ایک ایسا توفان آیا جس نے دولاٹپور اور سٹوریا شہروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا یہ توفان اتنا شکتی شالی تھا کہ اس نے پورے کے پورے شہر کو برباد کر دیا گھر امارتیں پیڑ سب کچھ اس توفان کے آگے ایک کھلونے کی طرح بھی کھر گیا یہ توفان صرف پانچ منٹ تک ہی چلا لیکن ان پانچ منٹوں میں اس نے تیرہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی قریب اسی ہزار لوگ بے گھر ہو گئے اور لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا اس توفان کی تباہی کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے ہر طرف صرف ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا تھا لوگ اپنے پریوار اور دوستوں کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن انہیں کہیں نہیں مل رہے تھے دولاٹپور سٹوریا ٹورنیڈو بانگلہ دیش کے اتحاس کا سب سے بھیانک توفان مانا جاتا ہے اس توفان نے دکھا دیا کہ پرکرطی کتنی بے رہم ہو سکتی ہے 22 مئی 2011 امریکہ کا شہر جوپلن شام کا وقت تھا لوگ اپنے گھروں میں تھے بچے کھیل رہے تھے اچانک آسمان کالا ہو گیا تیز ہوا چلنے لگی اور پھر آیا ایک ایسا توفان جس نے جوپلن کو بدل کر رکھ دیا یہ تھا جوپلن ٹورنیڈو ایک ایسا توفان جس کی رفتار تھی 320 کلومیٹر پرتی گھنٹا یہ توفان شہر کے بیچوں بیچ سے گزرا اور اپنے پیچھے چھوڑ گیا صرف بربادی ہی بربادی گھر دکانے سکول اسپتال سب کچھ اس توفان نے نشٹ کر دیا 161 لوگوں کی جان چلی گئی اور ہزاروں لوگ گھائل ہو گئے یہ توفان اتنا شکتشالی تھا کہ اس نے کاروں کو ہوا میں اڑا دیا تھا اور پرکوں کو پلٹ دیا تھا جوپلن ٹورنیڈو امریکہ کے اتحاس کے سب سے گھاتک توفانوں میں سے ایک تھا اس توفان نے دنیا کو دکھا دیا کہ پرکرتی کتنی انشچت ہو سکتی ہے شام کے وقت ایک ایسا توفان آیا جس نے بریج کریگ اور مور شہروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا یہ توفان اتنا شکتشالی تھا کہ اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا یہ توفان لگ بھگ ایک گھنٹے تک چلتا رہا اور اس دوران اس کی رفتار 250 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ گئی اس توفان نے 38 لوگوں کی جان لے لی اور سیکڑوں لوگوں کو گھائل کر دیا ہزاروں گھر اور عمارتیں نشٹ ہو گئیں اس توفان کی تباہی اتنی زیادہ تھی کہ اسے F5 شرینی کا توفان گھوشت کیا گیا جو کی سب سے زیادہ شکتشالی توفانوں کی شرینی ہے بریج کریگ مور ٹورنیڈو امریکہ کے اتحاس کے سب سے بھائنک توفانوں میں سے ایک تھا اس توفان نے لوگوں کو دکھا دیا کہ پرکرتی کے گھصے کے آگے انسان کتنا لاشار ہے بھاگ پانچ 12 نومبر 1970 بنگال کی کھاڑی میں ایک ایسا توفان اٹھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا یہ تھا بھولا سائیکلون ایک ایسا بھائنک چکرواتی توفان جس نے پوروی پاکستان اب بانگلہ دیش اور بھارت کے پشچم بنگال راج میں تباہی مچائی یہ توفان اتنا شکتشالی تھا کہ اس نے سمدر کے پانی کو زمین پر لا دیا جس سے تٹھیے علاقوں میں بھاری تباہی ہوئی اس توفان کی وجہ سے قریب پانچ لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے یہ توفان اتنا بھائنک تھا کہ اس نے پورے کے پورے گاووں کو مٹی میں ملا دیا لوگوں کے پاس اپنا سب کچھ کھو دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا بھولا سائیکلون مانا ویتیحاس کے سب سے گھاتک پراکرتک آبداؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس توفان نے دنیا کو دکھا دیا کہ پراکرتی کے گصے کے آگے انسان کتنا لاچار ہے بھاگ چھتری 4 اپریل 1974 امریکہ اور کناڑا میں ایک ایسی پراکرتک آبدہ آئی جس نے سب کو حیران کر دیا یہ تھا سوپر آوٹ بریک ایک ایسا گھٹنا کرم جس میں 30 گھنٹے کے بھیتر 148 ٹوفان آئے جی ہاں آپ نے صحیح سنا 148 ٹوفان ان توفانوں نے 13 امریکی راجیوں اور کناڑا کے آنٹاریو پرانت میں تباہی مچائی اس گھٹنا میں 330 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اور 5000 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے اس گھٹنا کو اتیحاس کا سب سے بڑا توفان پرکوپ مانا جاتا ہے ان توفانوں نے ہزاروں گھروں اور عمارتوں کو نشٹ کر دیا اور لاکھوں ڈالر کا نقصان کیا سوپر آوٹ بریک ایک درلپ گھٹنا تھی جس نے دکھا دیا کہ پرکرتی کتنی انشچت ہو سکتی ہے بھاگ سات اینڈوور ٹورنیڈو 280 کمی گھنٹا کی رفتار سے اڑ گئی گھر 26 اپریل 1991 امریکہ کا راجی کینسس شام کے وقت ایک ایسا توفان آیا جس نے اینڈوور شہر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا یہ توفان اتنا شکتی شالی تھا کہ اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا یہ توفان لگھگ ایک گھنٹے تک چلتا رہا اور اس دوران اس کی رفتار 280 کلومیٹر پر تھی گھنٹا تک پہنچ گئی اس توفان نے 17 لوگوں کی جان لے لی اور سیکڑوں لوگوں کو بھائل کر دیا ہزاروں گھر اور امارتیں نشٹ ہو گئیں یہ توفان اتنا شکتی شالی تھا کہ اس نے کاروں کو ہوا میں اڑا دیا تھا اور ٹرکوں کو پلٹ دیا تھا اینڈوور ٹورنیڈو امریکہ کے اتحاس کے سب سے بھیانک توفانوں میں سے ایک تھا اس توفان نے لوگوں کو دکھا دیا کہ پرکرتی کے گصے کے آگے انسان کتنا لاچار ہے اوکلاہوما ٹورنیڈو جب ایک پورا علاقہ ہو گیا تباہ 20 مئی 2013 اوکلاہوما کا مور شہر دوپہر کے وقت ایک شکتی شالی توفان آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا یہ توفان لگ بھگ 40 منٹ تک چلا اور اس کی رفتار 320 کلومیٹر پرتی گھنٹا تک پہنچ گئی اس توفان نے 24 لوگوں کی جان لے لی اور سیکڑوں کو گھائل کر دیا اوکلاہوما ٹورنیڈو امریکہ کے اتحاس کے سب سے بھیانک توفانوں میں سے ایک تھا بھاگ 9 بانگلڈیش ٹورنیڈو جب آسمان سے برسی آفت 13 مئی 1996 بانگلہ دیش کے جمل پورزلے میں ایک ایسا توفان آیا جس نے سب کو حیران کر دیا یہ توفان اتنا شکتی شالی تھا کہ اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا یہ توفان لگ بھگ آدھے گھنٹے تک چلتا رہا اور اس دوران اس کی رفتار 200 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ گئی یہ توفان 10 کلومیٹر تک تباہی مچاتا ہوا آگے بڑھتا رہا اس توفان نے 700 سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی اور ہزاروں لوگوں کو گھائل کر دیا ہزاروں گھر اور عمارتیں نشٹ ہو گئی یہ توفان اتنا شکتی شالی تھا کہ اس نے پیڑوں کو اکھاڑ پھینکا اور بجلی کے کھمبھوں کو توڑ دیا بانگلیڈیش ٹورنیڈو بانگلیڈیش کے اتحاس کے سب سے بھیانک توفانوں میں سے ایک تھا اس توفان نے لوگوں کو دکھا دیا کہ پرکرطی کے گسے کے آگے انسان کتنا لاچار ہے ایل رینو ٹورنیڈو 320 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے مچی تباہی 31 مئی 2013 اوکلاہوما شام کو ایل رینو شہر میں توفان آیا اس نے ہر چیز کو تہس محس کر دیا توفان کی رفتار 486 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ گئے 47 کلومیٹر تک تباہی مچائی کاروں کو ہوا میں اڑا دیا ٹرکوں کو پلٹ دیا اس کی چوڑائی قریب 4.2 کلومیٹر تھی 8 لوگوں کی جان لینی اور 150 سے زیادہ گھائل ہزاروں گھر اور عمارتیں نشت ایل رینو ٹورنیڈو امریکہ کے اتحاس کے سب سے بھیانک توفانوں میں سے ایک سماپن تو دوستوں یہ تھے دنیا کے دس سب سے خطرناک توفان ان توفانوں نے ہمیں دکھا دیا کہ پرکرتی کتنی شکتی شالی اور انشجت ہو سکتی ہے ہمیں ہمیشہ پرکرتی کا سممان کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نئی اور رومانچک جانکاری کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ دھنیواد